پھر ایک دور آئے گا خلافت نبوت کے لقش تدم پر منحار تریفہ گئتے ہیں تو بلکل لقش تدم نبوت تکرے اسی پر خلافت خالب ہوں فتکون و معاشا ابا والتکون وہ بھی رہے بھی جب تک چلنا چاہے گا سمہ یرفا و عبادہ شاہی جب چاہے گا کوئی اٹھا لے گا سمہ تکون و مجھل آم پھر ایک دور آئے گا کا کٹ کھانے والی بلو کی جاتا ہے یہ دور بن عمیہ اور دور بن عباس اور یہ دور جو سراتین میں خلپانی کہہ رہا سراتین ہے عثمان عثمانیہ جو ہے ان کا دور جو ہے تحلیم حکومت انہی کے دور میں کربلا کا حدثہ ہوا انہی کے دور میں واقعہ حرہ ہوا انہی کے دور میں سیکھوں تاوئی شہید کیے گئے انہی کے دور میں جو یہاں دے کر آیا خیشنا محمد بن تاثر اسے بھی واپس بلا کر جو ہے گنرل راجی گئی موسائی نے زہر ان کو بھی شخ کرین سراتی نہیں یہ ظالم کٹ کھانے والی بلو کیا اور اس کو حضور نے فرمایا منوکی ہے خلافت کرنے سے باتے کیا ملکن آخدن کٹ کھانے والی کٹ کھنی منوکی ہے سمہ تکون و ملکن جب روئی ہے پھر اس کے بعد ایک اور اور آئے گا جو بلو کیت ہوگی مجبوری والی ہے پہلے لوگوں نے کیسے جاؤں گا اس کا مفروم آئی کانچے لیکن آج ہماری دعاوں کے والے ہیں یہ جو کلونیل رول آیا ہے مفرومت کے مجبوری والی ہے یعنی اب ہم غلام ہو گئے وہ خلافت تو ختم ہوئی تھی بلو کین ہماری اپنی دو جنت ہم سے کم مسلمان تو تھے کلمہ وہ تو تھے اب یہ ہے کہ ملکہ ملکوریہ ہماری ہاتھوں کو بھی یا کہ نہیں کوئی اور نہیں کوئی اور اب پورا عالم اسلام جو ہے کلونیلزم کے طرف آگیا تو یہ دور جو ہے اس کو پور پورا تابیر فرمایا بلکن جبرینہ یہ دور اٹھتی اب یہ ختم نہیں ہوا ہے اس لیے کہ بائی پروکسی ابھی وہی حقوقت ہم پر کر رہے ہیں اس نے اپنا منا کے چھوڑ دیا کیا آسیری ہے کیا ارہائی ہے وہ یہاں رہے اور اپنے سرین کے مطابق اور اپنے کلچر کے مطابق مجمسل پیدا کر دی اور اس نظر کے ہوارے حقوقت ہوں کے چلے گئے تو بائی پروکسی وہی بھی حقوقت ہو رہی ہے ویسے بھی ہم شکری تھوپور نظری تھوپور ٹیٹی خلی ہر جیر میں ہم ان کے ملاب ہیں لہزیمی تھوپوری دنیا پر باران اب ایک کوشش ہو رہی ہے کہ وہ ڈائرک ایمپریریزم میں تھا اس کی بجائے ایک نوکک ایمپریریزم بھی ہے پوری دنیا پر گروبیلائیشن کے پاند پوری دنیا پر آئی ایم اف اور ورل بینک اور انٹر دنیا سے ایک ایمپریریزم بھی ہے وہ چھوست نہیں آجائے لیکن جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرپایا یہ دور بھی ختم بھی آئے گا یہ پانس من طور ہے اب ظاہر بات ہے کہ ایک طرف گروبیلائیشن اور نیو ورل آرڈر کی طرف پوریش ہو رہی ہے اور ایک طرف حضور نے فرمایا کہ نہیں کہ جس ورل آرڈر آف اسلام وہ پوری دنیا پر گروبیلائیشن یہ تو دیکھنے کی بات ہے کہ کبس پورا چاہ چکشے کے لکھتے آتے ہیں بارک خلافت کا منہ نے ارس کیا کہ خلافت جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہو جاتا ہے جب نبوت ختم ہو گئی اب وہ خلافت منتقل ہو گئی عمومت کو کلیکٹی ہوئی ہے کہ وہ استعمالی طور پر خلیفہ ہیں وہ اپنے میں سے کسی خلیفہ کو منتقل کریں گے مشورے سے امر و حم شورا پیدا ہو یہ خلافت ہے جس کا پہلا قواب ہو چکا خلافت راشتہ اسے ہم کہتے ہیں حدیث میں لفظ یہ نہیں آیا ہے خلافت راشتہ ہوں اس لیے کہ میں نے دون مرتبہ بتایا حدیث میں خلافت عنا بن حاج نبوت ہوا سوما تکونو خلافت عنا بن حاج نبوت ہوا تو خلافت عنا بن حاج نبوت دونوں جب کہا گیا ہے لیکن فرق ہے کہ پہلا دعا دعا دنہ خلافت عنا بن حاج نبوت وہ خلافت راشتہ ہے اس کی کچھ کی کیوریورٹی ریسی ہے اور وہ اختصاصی معاملات ایسے ہیں کہ کوئی دوسرا دور اس کے مناور ہم پرلا نہیں ہو سکتا ہے کیا مجھے ہے وہ خلافت رمیمہ کی یا دمیمہ کی دور نبوت ہوا اب دا نبی آئے گا نہ اس طرح کی خلافت راشتہ ہوا نمبر دو اس وقت لوگوں تک تسکیہ حضور لے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیت انٹینشن کی پیوریٹی جس انتہاں کو پہنچائی تھی اب اس کا کوئی انتہاں نہیں ہے اس حد تک مخلص اور بیرد اس لوگ تک رہا ہوا نمبر تین وہاں گریمیشن تھی کہ ٹوپ پر دس صحابہ ہیں اشرا نبشرا ایک قدم نیچے اتریئے تو تین سو تیرا صحابہ ہیں جو مدلی ہیں اور نیچے اتریئے تو چودہ سو یا اٹھارہ سو صحابہ ہیں جو صاحب پیہتے ہیں اور نیچے اتریئے تو وہ لوگ ہیں جو پتر مدلی سے باہر کون جائے کرے گا کہ آیا کوئی نیا فانون جو ہم نے بنایا ہے یہ شریعت کے دائلے کے اندر اندر ہے یا باہر نکل گیا کوئی رما کا بورڈ بنے گا کیا ہوگا یا ایرام کی طرح کوئی رہبر بٹھان گیا جائے گا اوپر بہت طرح پارلیمنٹ بھی ہے اور صدر بھی ہے اور غزیر آجوبی ہے اور سب کلے کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو یاد ہوگا جو ملی کیا نام تھا جو سب سے پہلے صدر مولی تھے ملی صدر ملی صدر کی ایشن نائیٹی فائل پرسنٹ وٹ لے کر آئے تھے یہ ملی صدر سے بھی جانا لیکن امام ملی کے ایک وقت سے وہ ہمارے کرنی فائل کرنی ہے کیون یہ تو تھیوپرسی کرنی جاؤں میں تو آج بھی آج میں میں نے کہا ہے سب سے پہلے دیموکرسی دیموکرسی دنیا کو سب سے کائنی اسلام نے یہ چونہ سو پرس حبل جو ہے جو ہے جو ہے وائس ریجنسی آف دی امام یہ وہیاں کہ جمارکرسی کی قدیل یہ طرف پینا کر رکھتا اور اسی کی پھر کوپی شیطان نے کروائی ان لوگوں سے جو انسانی حقیقت بقائق تھے جو بھی آج بلیس کی ملی سے شورہ میں علامہ اطبال نے کہلوایا ہے ہم نے خود شاہی کو پینایا ہے جمبوری بیواز جمدر آدم ہوا ہے اور خود جدر بدانے والا اسلام تھا بہرحال اب ہمیں تیسری چیز یہ دینی ہوگی کہ فیصلہ جو ہے جو جیسری ہی کرے گی نہ تو کوئی ورگا کی قوسیق ہوگی نہ کوئی رہبر ہوگی کیونکہ وہ شاہ پرسی بن جاتے گی نمبر چار نوز مسلمس here will not be equal to this they will be protected minority protected zimah جس کی حفاظت کا ذمہ لینے جاتا ہے ذمی اس کو پیس دے گی جس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا اور ہمارے ہر یہ گانی بنانی گئی اور جزیت کیا ہے بدل جزا سے جزیت ہے یعنی آپ کو اس کا کوئی بدل دینا ہوگا وہ ٹیکس سے آپ کہہ دنے ٹیکس لے ہو جزیت ہے مجلماں سکاعت دے گا اشل دے گا اور ان سے جو ہے اگرنامین سے جو ہے وہ خراج لیا جائے گا اور انسانوں سے ٹیکس لیا جائے یہ جو لوگ ہیں جب کو یہ جو آزادی ہوگی جو بزرک ان چاہتے ہو کیا ٹیکس کرو اس کو چاہتو اور پوجو تمہارے جو مابت ہوگے جبادت خانے ان کی ذمہ داری رہم لیتے ہیں کہ ان کی پروٹیکشن ہوگی بلکہ مسجل سے جانا افادت کی جائے گی تمہارا پرسل نو آزاد ہوگا انہری دس جس طرح چاہو کرو شادی بیان اس طرح چاہو کرو اسی طریقے سے تم اپنی نسل کو اپنا اپنی تعلیم بھی دے سکتے ہیں مسلمانوں میں اپنے مذہب کی تبدیل دیکھا سکتے ہیں لیکن اپنی نسل کو آپ اپنے سکول کھونے اور جو پڑھانا چاہتے پڑھنا پھر بزنس ہے پروفیشنز ہے سکتے ہیں اس لیے کہ اسلامی ریاست کہیں بھی خائم ہو جائے خلافت کہیں بھی خائم ہو جائے اس کی ٹاپ پرائیٹی یہ ہوگی فارنڈ فالیسی کے پاس سے کہ یہ ریاست پھیلے اور اور دنیا کے اندر دیر ہے کہ اس نے خلافت خلافت ہے اسلام خائم کو اور زین مسلم شہر کہ وہ اس فالیسی کو سبسکرائب کرے لہٰذا یہ چار اصول ہیں یہ میرے ایک مرتبہ مستر سی ام پول تھے جو کہ لہار میں جو اپری کن کام شریف تھا اس میں تھے پہلے